بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میرے اوفیشل چینل پر میری فرسٹ پینٹنگ ٹیٹوریل کی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی اور آج جو بھی پینٹنگ ہم بنائیں گے وہ سر کی سر تستی میں بنائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی ٹیٹوریلز ہوں گے وہ میں خود سے ہی شیئر کیا کروں گی جی السلام علیکم گزارش یہ ہے کہ آج میں اعت کا ہوں پڑی سر اور یہ ہے آٹیسٹ اور انہوں نے کہا سر کی سر پرستی یعنی یہ ایک سر لڑا بہے گا یعنی سر پرستی میں تو اب ہم ان کو پورا موقع دیتے ہیں کہ یہ اپنے جوہر دکھائیں آرٹ میں کلیگرافی میں پینٹنگ میں آپ سب نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور خاص طور سے ان کی ویڈیوز کو آپ نے شیئر کرنے اپنے فرینڈز اور اپنے احباب کے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں بھی ان کی حوصلہ افضائی کرنی ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ اس جو ایک کاروہ چلا ہے میرے چیلن سے اسے یہ لے کر انشاءاللہ بہت اچھے سے چلے گی ہمارے بیٹی انشاءاللہ تو چلیں شروع کریں بیٹا سٹورنٹس آج جو پینٹنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ابسٹریکٹ کیلگرافی پینٹنگ ہوگی اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کر رہے ہیں اسی لئے آج کی کیلگرافی پہ ہم انشاءاللہ بسم اللہ لکھیں گے تو ابھی جو میڈیم کلرز کا میں یوز کر رہی ہوں وہ ایکریلک کلرز ہیں سب سے پہلے بیکگراؤن میں جو کلر میں یوز کر رہی ہوں میری کوشش یہ ہے یہ تھوڑا سا سا کے چینل سے ڈیپرنٹ ہو اسی لئے اپنی پیلٹ you guys always ask about پیلٹ کلر مکسنگ انشاءاللہ جو بھی ڈیٹیلز اس سے ریلیٹن ہیں وہ بھی آپ سب کے ساتھ پرپرلی شیئر کی جائیں ترکویز کلر ہے یہ مہرز 485 اس کا نمبر ہے these little details also gonna be share with you انشاءاللہ تاکہ آپ لوگوں کو کمنٹس میں کچھ میں نہیں پوچھنا پڑے مجھ سے تو یہ بھی میں ہٹا دیکھیں اچھا پانی جہاں تک کلرز میں ایڈ کرنے کی بات ہے وہ ڈپرنڈ کرتا ہے ہماری بیکگراؤن پہ یا ہماری کوریج پہ کہ ہمیں کس طرح کی کوریج ریکوائیڈ ہے اپنے کینوز پہ اگر ہمیں کوئی ٹیکچر دینا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے کلر کو تھن رکھیں گے اگر ہمیں صرف اپنے کلر کو بیکگراؤن پہ بہت اچھے سے پیسٹ کرنا ہے اور کوریج پہ کلر بنانا ہے تو پھر ہم اسے تھوڑا سا تھکھی رکھیں گے لائک اس میں صرف ہم ڈیلیوٹ کریں گے اسے ایک ٹیکچر دیں گے پانی کو پانی کا ہلکا سا اور ہم اپنا کلر اپلائی کر دیں گے کیونکہ کلر جب ٹیوب سے نکلتا ہے تو وہ کافی تھک ہوتا ہے کینپس سائز جو ہے وہ 18x24 ہے اچھا ایک بات میں آپ سب کو ابھی اپنے پرسٹ بلوگ میں ہی بتا دوں پرسٹ ویڈیو میں ہی بتا دوں کہ مجھے تھوڑا سا بریثنگ پرابلم ہے تو آئی کاٹ کنٹینیو ٹاکنگ لائک بہت دیر تک میں بول نہیں سکتی تو ابھی مجھے میرا سانس پھولنے لگ جاتا ہے اسی لیے ویڈیو جہاں پہ بھی میں سکپ کروں گی وہاں پہ سمپلی وہ کام ریپیٹ ہو رہا ہوگا یا وہ کام کنٹینیو ہو رہا ہوگا لائک کہ میں سمپلی کلرز اپلائی کر رہی ہوں جہاں بھی انشاءاللہ مجھے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا میں ضرور شیئر کروں گی تو اگر آپ سب کو سر کے چینل کی طرح یہ بات ہو کہ آپ سب یہ کہیں کہ آپ ویڈیو سکپ کر دیتی ہیں یا ویڈیو فاسٹ کر دیتی ہیں تو اس کا ریزن میں نے آپ کو بتا دیا کہ سر کے چینل پہ یہ ریزن ہے کہ سٹوڈنٹس وہاں پوچھتے ہی نہیں ہیں جہاں پہ ہم ویڈیو سکپ کرتے ہیں اور میرے چینل پہ یہ ریزن ہے کہ میں بہت زیادہ دیر تک بول نہیں سکتی مجھے بریتنگ پرابلم ہو جاتی ہے اسی لیے میں اپنے ویڈیو سکپ کر دوں تو آپ سب اتراز نہیں کیجئے اچھا جی یہ یہاں تک یہ ریکوائیڈ تھا اسی لیے میں اس کو یہیں پہ چھوڑ دوں گی فنش کر دوں گی کلر کو اور آگے ہم ٹیکچر کی طرف آ جائیں گے کیونکہ یہ ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہے تو ہم ٹیکچر کی طرف آ جائیں گے کلر ہم نے جہاں پہ برش سے اپلائی کرنا تھا وہاں تو ہمیں ضرورت تھی اس میں پانی شامل کرنے کی اب جو آگے کا ہمارا کام ہے اس میں ہمیں پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے انشاءاللہ ہم کلرز ڈیریکٹ اپلائی کریں گے پیلٹ کے ساتھ یہ ہے میں پاس میریز اکریلک گولڈن 132 اس کا نمبر ہے گولڈ اس کا نمبر نیم ہے یہ کلر ہم اپلائی کریں گے اور یہ اب ہم ڈیریکٹ نائف کے ساتھ اپلائی کریں گے پیلٹ نائف کے ساتھ ان میں ہم پانی بلکل بھی شامل نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں ٹیکچر ریکوائیڈ ہے میں کلر کو ٹرکویز کے ساتھ مرچ کر رہی ہوں یہ بھی بلکل ویٹ ہے اور کیونکہ ہماری پریپریشن جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے اتنی سوٹ اکل ہوتی ہے کہ کلر ہمارے اٹلیس تب تک درائی ویٹ ہوتے ہیں جب تک ہم انہیں مرچ نہ کر لیں یہی وجہ ہوتی ہے برش کے ساتھ کلر اپلائی کرتے ہوئے اس میں پانی ڈال لے گی تاکہ کلر ہمارے فور ہی اپلائی ہوتے ہی ویٹ نہ ہو جائیں اور اس میں سٹروکس نہ آ جائیں یہ دیکھئے ابھی اس کو میں مرچ کروں گی تک تک بھی میرا ترکویز کلر جو ہے وہ گیلا ہی رہی گا ابھی تو ویسے سردی ہے لائن نہیں آنی چاہیے ہمارے کلرز میں جہاں بھی ہم کلرز اپلائی کر رہے ہیں چاہیے ہم کلرز برش کے ساتھ مرچ کر رہے ہیں نائف کے ساتھ مرچ کر رہے ہیں کسی کارڈ کے ساتھ ہمارے مرچ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہاں ہمیں لائن کا پتا نہ چلے کہ ایک کلر دوسرے کلر میں ایڈ کہاں سے ہوا ہے ابھی تک بھی میرا ترکویز کلر جو ہے وہ بیٹ ہی ہے اور وہ ابھی بھی کلر میں میکس ہو رہا ہے ہلا ہے کہ میں کمپاریٹیوی سلو کام کر رہی ہوں لیکن پھر بھی کلر میرا ابھی بھی ویٹ ہے اٹ لیسٹ آپ کے کلر میں اتنا پانی ہونا چاہیے کہ بے گراؤنڈ کو اتنا سپورٹ کریں کہ جب تک آپ اپنا بیک گراؤنڈ میں کام فینش نہیں کر لیتے کوئی ٹیکچر کچھ بھی آپ اس میں فینش نہیں کر لیتے تب تک آپ کی بیک گراؤنڈ کا کلر ڈرائے نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلر اپنی پیلٹ پہ ایک ہی دفعہ بنا لیں اور اس میں آپ پیلٹ پہ بنا لیں کلر آپ کبھی بھی اپنی ٹیوب سے سارا کلر کسی دوسرے باول میں کسی ڈسپوزیبل جار میں بنا کے نہیں رکھیے اس طرح آپ کا کلر بعد میں ڈرائے ہو جائے گا یوز کے بعد ایک آدھی دفعہ یوز کے بعد وہ جلدی ڈرائے ہو جائے گا پیلٹ پہ جتنا کلر آپ کو چاہیے پینٹنگ بنانے کے لیے اتنا کلر آپ لیجئے اور اس کو ڈیلیوٹ کیجئے اور بنا لیجئے تینکیو سر بیسیکلی جیسے سر ہیں ویسے میں ہوں میں زیادہ تر ایزل پہ ہم کام نہیں کرتے ہم بلکل ہماری جو سٹنگ ہے وہ ہم فلو پہ بیٹھ کے پھر کام کرتے ہیں اور ہمارا جو ایزل ہوتی ہے وہ ہماری والد ہوتی ہے اور سر الحمدللہ میری ویڈیو میں وہ ہی روکے کرے جو میں سر کی ویڈیوز میں کرتی ہوں جزاک اللہ سر جی جی اس پہ گولڈن کلر بھی میں نے اب اپلائی کر دیا ہے ترکوش جو ہے وہ ابھی بھی بیٹھ ہی ہے وہ ابھی تر برائننگ ہوا گولڈن بھی ابھی ہمارا بیٹھ ہے یہ ابسٹریک بیگراؤن ہے اس لیے کوشش میں یہی کروں گی کہ اس کے ڈرائی ہونے کا میں کم سے کم ویڈ کروں اور جہاں پہ میں نے کلیگراؤنی ہے وہاں پہ میں فلیٹ کلرز ہی رکھوں گی اور ہوفیلی یہ ڈرائی ہو جائے گی مشاہ اللہ یہ میں پاس برنڈ سینہ ہے میریز ایکرلک برنڈ سینہ اس کا نمبر ہے 684 اور یہ بھی میں پیلٹ نائف کے پاتھ ہی اپلائی کر رہی ہوں اس میں بھی میں کوئی کلر پانی کی امیزش نہیں کر رہی ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ نے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کلر مرچ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہ چلے ایک کلر کہاں سے شروع ہوا اور دوسرے کلر میں کہاں پہ جا کے ختم ہو رہا ہے میں نے گولڈن باورڈر کو فنش کرنے کی کوشش کی ہے کہ براؤن کے ساتھ وہ کور ہو جائے اور ایک سولیڈ باورڈر بن جائے اور یہاں تک میں نے برنڈ سینہ اپلائی کیا ہے یہ گولڈن ہے اور ابھی بھی میری دونوں کلرز بیٹ ہیں اچھا جی سر کی رائے یہ ہے کہ انسٹیڈ آف بلیک برنڈ سینہ ہی یہاں پہ کنٹینیو کیا جائے باورڈر پہ جس کا لور باورڈر ہے اس پہ برنڈ سینہ ہی کنٹینیو کیا جائے کیونکہ باورڈر ایک طرف سے ہم نے آلرہی توڑ دیا ہے ٹرکویس کلر لگا کے تو مزید ہمیں تھرڈ کلر سے باورڈر جو ہے وہ بریک کرنی کی ضرورت نہیں یہ بیکڈراؤن کا ایک رول ہے کہ آپ کی بیکڈراؤن اگر ون کلر ہوگی تو وہ بلکل سیمپل ہوگی اگر آپ اس کا باورڈر ایک سائیڈ سے کسی دوسرے کلر کے ساتھ توڑ دیں تو وہ پینٹنگ بہت اٹریکٹیو ہو جائے گی لیکن اگر آپ ہر انچ کے فاصلے پہ صرف کلر لگا کے باورڈر ہی توڑتے رہیں گے تو وہ پینٹنگ بلکل پینٹنگ سے نکل جائے گی بلکل اچھی نہیں رہے گی اس کلر کو ابھی میں مرچ کر رہی ہوں جہاں جہاں پہ بھی اس میں لائنز ہیں انہیں میں ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اب سٹریکٹ کا سب سے پہلا اور سب سے اہم رول یہ ہے کہ جہاں آپ نے ایک کلر پہ دوسرا کلر اپلائے کیا ہے وہاں آپ دوسری دفعہ سٹوک نہیں لگائیں گے لائک گولڈن پہ جب میں نے برائن سینہ اپلائے کیا ہے جہاں ایک سٹوک آ گیا ہے وہ آ گیا ہے وہ نیچرل ہے اس کو میں چینج نہیں کر سکتی جہاں پہ گولڈن تھا وہاں پہ تو میرے پاس فریڈم تھا کہ میں کلر کو ایزیلی اپنی مرزی سے اپلائے کرتی میں نے اس رائٹ کو پورا یوز کیا لیکن جہاں پہ میں نے کلر کو مرچ کرنا تھا وہاں پہ بھی میں نے کلر اپلائے نہیں کیا کلر کو بار بار سٹوک نہیں لگایا کلر مرچ کرنے کی کوشش نہیں کی جیسے ہم برش سے کرتے ہیں ویسے نہیں کیا یہاں پہ بھی میری یہی کوشش ہے کہ ایک سے دوسرا سٹوک مجھے بالکل بھی نہیں لگانا پڑی اچھا جی اس کو ڈرائی ہونے میں تو کافی ٹائم ریکوائیڈ ہے یہ اوور نائٹ آگیس ڈرائی ہوگی تو ہمیں اس کے اوپر کیلیگرافی کر دینی چاہیے تاکہ اس ویڈیو کو میں کل پہ جو ہے وہ پینڈنگ نہ کروں انشاءاللہ ہم اس پہ کیلیگرافی کر لیتے ہیں پہلے اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو پینچ کر کے آج ہی تو پھر اس کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھتے ہیں سر جی کیلیگرافی برشز پاس کر دیجئے کیلیگرافی کے لیے جو کلر میں نے سیلیک کیا ہے وہ ہے بلیک میریز کے کلر ہم یوز کرتے ہیں میریز اکریلیک بلیک سیون نائنٹی تھریز کا نمبر ہے اور بلیک کلر ہے یہ بیگرافی کے لیے ہمیں جب بھی کلرز اپلائی کرنا ہوتے ہیں ہم ان میں پانی ضرور ایڈ کرتے ہیں برش سے بیسکلی ہم جب بھی کلر اپلائی کرتے ہیں یا کلر یوز کرتے ہیں کیلیگرافی کرنے کے لیے یا بیگرافی بنانے کے لیے برش کو چلانے کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اس میں پانی ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں اگر ہم پانی شامل کیے بغیر برش چلاتے رہیں گے تو ایک ٹائم پہ ہماری کیلیگرافی تو ہماری بلکل ٹھیک ہوگی ہی نہیں لیکن کچھ ہی دیر بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے برش کے بلکل اس ایڈج پہ کلر ڈرائی ہونے لگ جائے گا اور آپ کی کیلیگرافی جو ہے آپ کا پینٹ بھی خراب ہونے لگ جائے گا آپ کا برش بھی رکنے لگ جائے گا اور اگر آپ اسی میں تھوڑا تھوڑا پانی ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کیلیگرافی کی جو بھی سپیڈ ہے وہ اچھی رہے گی اور آپ کا پینٹ بہت اچھا چلے گا اور برش بھی آپ کا خراب نہیں ہوں گا اب ہم اس پر لکھتے ہیں بسم اللہ صرف بسم اللہ لکھیں گے انشاءاللہ آج ہم کیونکہ میری کوشش یہ تھی کہ ہم اللہ کے نام سے اس چینل کا اور اس رفع کا آغاز کریں انشاءاللہ بلیک کلر سے ہم کیلیگرافی کریں گے اور یہ برش کا کوئی نمبر نہیں ہے یہ چائنہ برشز ہیں ان پر کوئی نمبر نہیں ہے یہ بالکل نورمل کیلیگرافی برشز ہیں جو چائنہ سیٹ میں ہمیں ملتے ہیں کا سب سے جو منم سائز ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں کلر آپ کو جتنا اچھا ڈیلیوٹ ہوگا ایک ہی دفعہ آپ اسے ڈیلیوٹ کر لیں جتنا اچھا آپ کو کلر ڈیلیوٹ ہوگا اتنا ہی اچھا وہ چلے گا اتنا ہی اچھا وہ ٹیکشر دے گا بار بار اگر آپ دیورنگ کلیگرافی یا دیورنگ بیگراؤنڈ کلر کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا جو کلر ہے پینٹنگ میں وہ ڈرائی ہوتا جائے گا اور بیگراؤنڈ میں تو پیچز بن جائیں گے اگر آپ کو اتنی کام نہیں کریں گے ایک ریلک میں آپ جب بھی کام کریں تو آپ کو ایک ہی چیز ریکوارڈ ہے وہ ہے سپیڈ آپ سپیڈ سے کام کریں اگر آپ سلولی کام کریں گے تو آپ کا کلر جو ہے وہ ڈرائی ہوگا اور بیگراؤنڈ میں تو بہت عجیب عجی پیچز بھی بن جائیں گے کلر ہمارا بھی بیگراؤنڈ کا ویٹ ہی ہے وہ ابھی تک ڈرائی نہیں ہوا اور وہ کلیگراؤنڈ میں مکس ہو رہا سلس میں ہم لکھ رہے ہیں بسم اللہ آج تو میں فری ہینڈ کر رہی ہوں انشاءاللہ نیکس ٹائم میں آپ کے ساتھ چوب کے ساتھ میں پینسل کے ساتھ سکیچ کر کے لکھنا بھی آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ یہ بلکل ایک ایزی اور سیمپل ایفٹریٹ کلیگرافی پینٹنگ ہے میں کوشش تھی کہ سلام دعا کر کے بلوگ بنانے کے بجائے میں کوئی کلیگرافی پینٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ انشاءاللہ اس چینل کا آغاز بھی اسی طریقے سے ہو جیسے سر کے چینل کا آغاز ہوا تھا سر نے بھی اپنی پہلی ویڈیو میں بسم اللہ ہی لکھی تھی کلر بھی بہت زیادہ ویٹ ہے اور وہ کلر میں مکس ہو رہا ہے بلیک کلر میں کلر ہمارا ابھی بھی بیک گراؤنڈ کا ویٹ ہے وہ ابھی بھی کلر میں مکس ہو رہا ہے انشاءاللہ جب وہ بلکل اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا بلیک کلر بھی ہمارا تو پھر ہم اس میں اس کو ریپیٹ کر دیں گے ابھی ہم پینٹنگ کے فنشنگ لک کی طرف چلتے ہیں اور اس کے فنشنگ ٹچز جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں فائنل ٹچز اور اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آسر آپ کا میری پینٹنگ کے بارے میں کیا خیال ہے درسترید جزاک اللہ اچھا جی یہ میرا جو لیفٹ اوور کلر ہے اس کو میں بلکل بھی زائع نہیں کرتی مجھے سب سے زیادہ برا اپنا کلر زائع کرنا لگتا ہے تو میں اس کو اپنی ٹیوب میں واپس ٹھال رہی ہوں اور پینٹنگ کے بارے میں آپ سب بھی بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہیں اس چینل کے بارے میں میری سکوشش کے بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہیں مجھے اپنی کمنٹ سے ضرور رگا کیجئے گا باقی سبسکرائب کرنے کا میں بھی نہیں بولوں گی الحمدلاللہ سر نے بھی کبھی نہیں بولا مجھے بھی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ میں کسی کو سبسکرائب کرنے کا بولوں بائی دووے یہ جو میرا چینل ہے یہ نون ایکڈیمک ہوگا ہنڈر پرسٹ ایکڈیمک نہیں ہوگا میں انشاءاللہ کلیگرافی پینٹنگ کے حوالے سے ضرور آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کرو گی انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سر کے چینل پر رسٹرکشنز تھی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سر کا بالکل ہنڈر پرسٹ ایکڈیمک چینل ہے سر وہاں پہ صرف آپ سے آرٹ سے ریلیٹڈ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں میرا چینل بھی انشاءاللہ اس چینل کے تھو آپ کو ہر وہ چیز ملے گی کلیگرافی کے حوالے سے پینٹنگ کے حوالے سے کلرز کے حوالے سے ہر چیز کے حوالے سے انشاءاللہ جتنا کچھ میں نے سکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی دو چار آئیڈیاز تو میرے پاس ایسے ضرور تھے جو میں نے آپ تک پہنچانی تھے ان سب کے لئے میں نے آپ کو oblige کرنا تھا آپ کو encourage کرنا تھا انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مینویل جو vlogging ہوگی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی اس پینٹنگ کے ہم بالکل final touch کی طرف چلتے ہیں سر آپ kindly مجھے amelion پاس کر دیجئے اچھا جی سر کے چینل پہ جو سیوز شیئر رہی تھی اس کا ایک element ادھر آ گیا ہے اب میں دیکھ لوں گی کہ یہ وہاں پہ بھی شیئر کرنا ہے separately یا اسی ویڈیو سے میں شیئر کر دوں یہ ہے plastic amelion اس کا میں نے آپ سے لاسٹ ویڈیو میں پوچھا تھا کہ اس کے بارے میں میں آپ کے ساتھ تو انفرمیشن شیئر کروں کہ نہیں تو اس کا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا چیز ہے کس چیز کا alternate ہے یہ basically بہت زیادہ دیر میں نے آپ کو بتایا بولنے سے مجھے breathing problem ہو جاتی ہے اس لئے i can't continue for so long یہ plastic amelion ہے میرے پاس ICI کا plastic amelion ہے جہاں ہمیں موٹے کلرز اپلائی کرنے ہوں وہاں پہ ہم plastic amelion use کر سکتے ہیں میرے پاس ICI کا plastic amelion ہے اس سے پہلے میرے پاس جو تھا وہ blue bird کا تھا سر وہ blue bird کا تھا ڈاہِ ہے ڈاہِ ہے میں ہمارے پاس ICI کا کیا ہے میں ہمیں یہی ہے کہ آپ سر کو جتنا بھی عرصہ ہو گیا ہے اکرلک پرنٹ سے کام کرتے ہوئے سر نے صرف میریس کلرز کے ساتھ ہی کام کیا ہے اور پیلٹ نائر جو ہیں ان کا کوئی برینڈ نہیں ہے یہ چائنا ہے بلکل یہ ایزیلی آپ کو کسی بھی سٹیجنری سٹور سے مل جائیں گی اور پلاسٹک امرچن جو ہے یہ آئی سی آئی کا ہے اس کو بھی ہم ٹیکشورنگ کے لیے یوز کریں اس پلاسٹک امرچن میں میں نے اکرلک کلر مکس کیا ہے تاکہ جب یہ ڈرائی ہو تو یہ پھڑ دینا اگر آپ اس کو رول کریں یا آپ اس میں اکرلک ویسے بھی نہیں آئیڈ کریں تو یہ پھڑ جاتا ہے اس میں آپ نے تھک اکرلک جو ہے وہ آئیڈ کرنا ہے جس ٹیکشور میں اکرلک آپ کو ملے گا اسی ٹیکشور میں آپ نے آئیڈ کرنا ہے اس کو آپ نے ڈلیوٹ نہیں کرنا ہے یعنی اس میں پانی شامل کر کے آپ نے اکرلک آئیڈ نہیں کرنا اس کو اب ہم نائف کے ساتھ اپلائی کریں گے بلکل چیم سٹروک ہمیں اس کے ریکوائیڈ ہے پینٹنگ کو لائٹ کرنے کے لیے پینٹنگ کے لائٹ افٹ کرنے کے لیے اور فائنل تچز کے لیے یہ کیونکہ میرا ون کلر ہے نیچے سے بیکگراؤنڈ کلر ہے کافی ڈرائی ہو چکا ہے اسی لیے میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں اپنی نائف کو دوسری دفعہ اپنے کلر پر اپلائی کر سکوں اگر میں اسے کسی کلر کے اوپر اپلائی کر رہی ہوں تو پھر میں پاس یہ رائٹ نہیں ہے اور میں سنگل سٹروک میں ہی کام کرنے کی کوشش کروں گی اور پرکوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی میں ایفٹریکٹ میں کام کروں تو میں کلر پر دوسرے کلر کو بار بار سٹروک لگا پر مرشنی کروں پینٹنگ کے رائٹ ہینڈ سے جب لائٹ آتی ہے تو وہ ایک دیفنیٹلی ایک میسیج بن جاتا ہے اسی لیے میں نے اس کے رائٹ ہینڈ پر وائٹ کلر اپلائی کیا ہے نیچے برنٹ تھا وہ پینٹنگ کا ڈاکر پورشن تھا ہم یہاں پہ دیں گے اور یہاں پہ بھی جہاں ہمارا ایک دفعہ کلر مکس ہو جائے گا جو نیچرل ٹون آ چاہے گی اس کو میں چینج نہیں دیں گے اور لائن نہیں ہونی چاہیے لائن بالکل نہیں ہونی چاہیے ہم کسی بھی طرح کا کام کریں آرٹ میں یہ لائن نہیں ہونی چاہیے آرٹ میں لائن ہمیشہ ہیڈن ہوگی پینٹنگ کیلیگرافی ایک آرٹ ہے اس میں ہم لائن ہمیشہ ہائٹ کریں گے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی میری کیلیگرافی پینٹنگ کمپلیٹ ہے اس کو بس میں بلیک کو ڈبل کروں گی جب کلر ڈرائی ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیلیگرافی پینٹنگ کیسی لگی اور آج کا ولاغ کیسا لگا پہلا ولاغ کیسا لگا اور مجھے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں یہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ولاغ میں ملاقات ہوگی جزاکاللہ اللہ حافظ